مرزا جی کی تعریف مرزا جی کہتا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا بغض اور ان کی غصتاخیاں کرنا یہ کیا ہے راضیت تو آئینہ ان کو دکھایا تو برا ماند ہے نہیں سمجھے کچھ بات کو ایک تو مرزا صاحب کا یہ والا چہرہ تو نا ڈینٹونک اب یہ ڈینٹونک جو بورڈ کے پیچھے سے نکلے گا وہ والا ڈینٹونک دیکھئے گا کیا کہیں سمجھیں مسئلہ نمبر 157 پارڈ 1 کے اندر مرزا جی کہتے ہیں صحیح دنہ عثمان کے اوپر بعض لوگ تان کرتے ہیں ہمیں بھی کئی معاملات میں ان سے اختلاف ہے اختلاف رائے ہے لیکن ہم تان نہیں کرتے ہیں امیر المومنین صحیح دنہ عالی بن ابی طالب سے اختلاف کرنا مرزا جی کی زبان میں پتا کیا ہوتا ہے پارڈ 1 میں مرزا جی یہ ایک جگہ کہتے ہیں علیکم برسنتی کے تحت یہ تو ہے ہی خلفہ راشدین کے مخالفین کے بارے میں ہے کہ خلفہ راشدین کے مخالفین بیدت پہ ہوں گے مخالف کہتے ہیں اختلاف رائے کرنا لے کو اب مرزا جی کہتے ہیں کہ ہمیں صحیح دنہ عثمان خلیفہ راشد سے اختلاف رائے ہے کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں ہے نہیں مرزا جی کیا ہوئے اچھا کون سالے بیدتی جو کہ غستاخے صحابہ ہیں اچھا پھر اس کے بعد مرزا جی پارڈ 2 کے اندر ایک جگہ پر کہتے ہیں آپ کوڑوں معاویہ لے ہیں ایک حضرت عمر کے برابر نہیں ہیں میں تو رضی اللہ تعالیٰ نے ہی کہتا ہوں دعا خیری کرتا ہوں اس کے لئے تو کہ میں ان کو صحابی مانتا ہوں میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو صحابی مانتا ہوں میں ان کو نعوذ باللہ منافق نہیں مانتا رافضیوں کی طرح ٹھیک ہے اچھا باگے دیکھیں یہ مرزا جی سے یہ بات سمجھ میں آگئے نہیں ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو میں صحابی بھی مانتا ہوں اور مرزا جی نے کہا صحابہ اکرام کا بغض اور ان کی اصلاحیاں کرنا ٹھیک اب مرزا جی پارٹ ٹو کے اندر ہی دوسرے مقام پہ کہتے ہیں اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی غلطیوں کا ہم غلطیاں نہیں کہیں گے تو ہم حق اور باطل غلط اور صحیح کے میار کو خطرے میں ڈال دیں سیدنہ معاویہ کی غلطیاں بیان کرنا ہی حق ہے کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں مرزا جی کی نظر میں اوہ اس سے بھی چھوڑیں آگے چلیں مرزا جی مزید جو نا اسی پارٹ ٹو میں ایک جگہ پر کہتے ہیں صحابہ کی تین کٹیگریز بتائی گئی ہیں ایک جو شروع میں ایمان لیا ہے دوسرے پکے منافق دوسرے پکے منافق تیسرے ملے جلے عمال کرنا لے اور خود ہی پھر ملے جلے عمال کی تعریف چند جملوں کے بعد کی ہے ملے جلے عمال یعنی اچھے برے عمال صحابہ میں منافق صحابہ میں اچھے اور برے عمال کرنا لے لو پتہ نہیں ہی گشتہ کی کس بلا سے نہ ہمیں نہیں سمجھے کچھ بات کو پھر مرزا جی کہتے ہیں اسی پارٹ ٹو میں ایک جگہ قتل عمال کے بعد یہ بات ڈیفائن ہو چکی ہے کہ معاویہ کی غلطی اشتہادی نہیں ہے بلکہ یہ ہر دھرمی پر مبنی غلطی ہے یہ ہر دھرمی پر مبنی غلطی ہے کیونکہ اگر اشتہادی تھی تو اس وقت تک تھی کہ اس بیچارے کو معاویہ رضی اللہ عنہ اس بیچارے کو پتہ نہیں چلا جب اس کو قتل عمال کے بعد کہ بھاگی جماعت قتل کرے گی ان کو بھی عدیس پتہ ہیں مربین آس بھی سنا رہے ہیں اب تو یہ کر لیتے ہیں اب تو توبہ کر لیتے ہیں کہ میری جماعت بھاگی ہیں معاویہ کو توبہ کروارا ہے معاویہ بیچارہ ہے معاویہ نے ہر دھرمی کی یہ کون سے ہیں ہاتھی والے دانت ٹھیک ہے لیکن کم ایک بات تو انشاءاللہ ثابت ہو گئی صاحبہ اکرام رفضیت کیا ہے صاحبہ اکرام کا بغض اور ان کی چھوڑو چھوڑو مرزا صاحب کو سارے حوالے جات ماف یہ والا لو یہ والا یہ والا لیل پار ٹو میں مرزا جی چوچو جگہ کہتے ہیں حضرت عمر کی غلطی میں نے بتا ہی ہے میں حضرت علی کی بھی بتا دیتا ہوں صحیح بخاری ماتنہ انہوں نے مرتدین کو زندہ جلوا دیا تھا لو جی مولا علی بھی غلطی کر رہے ہیں آرہی کچھ بات سمجھو ہاں یہاں آ کر یہاں آ کر مرزا جی اور مرزا جی کے حواریوں کو ایک دم سے دماغ کے اندر وہ مناظرے کا جو چیز فیوز ہو رہی ہوتی ہے تو ایک شوٹس آتا ہے چیز کوئی بھی فیوز ہو رہی ہوتی ہے تو وہ شوٹ ایک دم آئے نہیں آپ سمجھیں کہ وہ جو ان سے غلطی ہوئی صحابہ اکرام کو غلطیوں سے پاک تھوڑی تھے کہ آپ صحابہ کو غلطیوں سے پاک سمجھتے ہیں ہم کہتے ہیں چوچو ایسے نہیں ایسے نہیں کھیلو تم سے کھیلا نہیں جائے گا مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین غلطیوں سے پاک نہیں ہے مگر ہم آج سے نہیں پہلے دن سے یہ بات کہتے ہیں بے بانگے دو حل کہتے ہیں اور چیلنج دے کے بولتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جن اغلاد کا ذکر کیا جاتا ہے دو حال میں سے کسی ایک حال سے خالی نہیں ہے پہلا کہ ان اغلاد کو بتانے کے لیے جو آپ روایات و تاریخی واقعات پڑھتے ہیں وہ ضعیف مطلوق یا قذاب و دجال قسم کے روایات سے منقول ہوتی ہیں نمبر ایک نمبر دو وہ روایات صحیح ہوتی ہیں ان میں صحابہ کی کوئی اغلاد نہیں ہوتی لیکن آپ ان کے معنی مفہوم کو ایسے بگاڑ کر پیش کرتے ہیں جس سے لگتا ایسا ہے کہ ان سے وہ اغلاد ہوئی ہیں جیسے ہی ان کو صحیح طریقے سے بیان کر دے جاتا تصفیر کو سیدھا کر کے دکھائی جاتا ہے سامنے والے کو آپ کی حقیقت کا اندازہ بخوبی ہو جاتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا